حضرتِ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک نے فرمایا کہ علی ما القرآن والقرآن و ما علی علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے لَنْ يَتَفْرِقَ حَتَّى يَارِدَى عَلَى الْحَوز یہ دونوں آپس میں جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ حوزِ کوسر پر پہنچیں گے یہ حوزِ کوسر کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے روز میدانِ حشر میں میری امت جب پیاسی ہوگی اپنے پسینے میں گھوتے کھا رہی ہوگی ہر طرف نفسہ نفسی ہوگی اس وقت میری امت کی افراد حوزِ کوسر پر آئیں گے اس حوز پر آئیں گے اور اس کے کٹوروں سے پانی پیئیں گے اپنی پیاس کو بوجائیں گے کتنے کٹورے ہیں حدیثِ پاک میں آتا ہے جتنے آسمان کے ستارے ہیں کتنے حوزِ کوسر کے پیالے اور کٹورے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ امت کی افراد نیک لوگ آئیں گے ولی آئیں گے تحجد گزار آئیں گے شب زندہ دار آئیں گے نمازی آئیں گے روزے دار آئیں گے زکاة دینے والے آئیں گے حاجی آئیں گے سخی آئیں گے یہ سب حوزِ کوسر سے سب حوزِ کوسر سے خود پانی پیئیں گے ان کٹوروں کو لے کر ان پیالوں کو لے کر ان پیالوں کے ذریعے نبی پاک نے فرمایا کہ میری امت کی افراد روزے دار حاجی نمازی یہ سارے حوزِ کوسر سے خود پیالہ لے کر خود کٹورا لے کر اس سے پانی پیئیں گے لیکن میری امت کے خوش نصیب ایسے ہوں گے جن کو میں محمد خود اپنے ہاتھوں سے کٹوروں سے نہیں اپنے ہاتھوں سے اپنے چنروں سے حوزِ کوسر سے پانی پیلاؤں گا وہ کون ہوں گے وہ میری امت کے علماء ہوں گے وہ میری امت کے علماء ہوں گے ان علماء ربانین میں ایک ہستی حضرت عبدالبیان کی ہے